سبھی لوگوں کو میرا پرنام ہے اور میری منگل کامنا ہے بدھ پورنما کے لئے اور درگھائیو رہیں اور سواست رہیں ادھے جی ایسی بھی میری منگل کامنا ہے ان کا جنم دن ہم لوگوں نے کل منایا یا دب انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جنم دن مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کل ہی ہے کس دن تو میں نے یہی کہا کہ جو بھدھ ہوتے ہیں وہ پرتی دن جنمتے ہیں بھدھ نے کہا تھا تمہارا جنم ایک دن نہیں ہوتا ہے تم روز جنمتے ہو بلکہ چھنوں میں جنمتے ہو پرتیک چھن یہ دی ہماری درشتی ایسی نہیں ہے کہ ہم پرتیک ویکتی کو پرتیک چھن جنمتے اور مرتے دیکھ پائیں تو ہم کبھی بھی اس نیروان تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک بھدھ گیا تھا ہستی اپنی حباب کیسی ہے میر تکی میر ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے یہ میر تکی میر کا خیال دراصل دھائی ہجار سال پہلے بھدھ کا بھی خیال تھا یہ جو ازتراب یہ جو بیچینی یہ جو ویاکلتا میر تکی میر کو دیوانہ کر گئی پاگل کر گئی اس نے بھی کافی حد تک اس نے میر گوتم بودھ کو بودھ تو تب تک نہیں تھے سدھارت گوتم کو پاگل کر دیا تھا دیوانہ کر دیا تھا تھوڑے دری پہلے میں بھول گیا ہوں لیکن ابھی ہمارے شاید شاشی جی نے یا آچارے جی نے کسی نے جھکر کرتے ہوئے کہا کہ بودھ جو تھے وہ انہوں نے دیکھا ایک مرتک کو دیکھا ایک روگی کو دیکھا اور ایک وردھ کو دیکھا اور بہت پریشان ہو گئے یہ دیکھ کر کے کس انسار میں اتنا دکھ ہے اور اس سے مکت ہونا چاہیے یہاں پر ایک اور بڑی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ مرتک کو دیکھتے ہیں روگی کو دیکھتے ہیں وردھ کو دیکھتے ہیں مگر وہ تو بودھ نہیں ہوتے یہ ایک بڑا پرشنہ ہے کیوں بودھ ہی ہو گیا اگر میں جوتش کی طرح بولوں گا تو میں کہوں گا کیونکہ ان کی کنڈلی میں یوگ تھا انہیں بودھ ہونا تھا جیسا کہ ان کے ساتھ کہتا ہے کہ ان کے جنم کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ یہ تو پردیپت ہو جائے گا اگر میں داشنکوں کی طرح کہوں گا تو کہوں گا کہ ہاں اس سمیں کال کی یہ ایک ستھتی تھی ایک آوشکتہ تھی جس کے انترکت بودھ ہو گئے موقع ملا انہیں یہ کرنے کا پر لوک وادیوں کی طرح کہوں گا تو میں کہوں گا کہ ہاں ایشور کا اوتارن ہونا تھا کلیوک کے بعد مدھی میں تو بودھ آ گئے اگر سماج وادی چنتکوں کی طرح میں سوچوں گا تو میں کہوں گا کہ چونکہ اس وقت سماج میں بڑی وکرتی تھی اور بودھ کے جیون میں بھی بڑے وکرت اور بڑے دکھت چھنائے تھے بودھ کو نکال دیا گیا تھا ان کے اپنے سنگ سے باہر کر دیا گیا تھا ان کے جو عدکار تھے لگ بھگ وہ چھین لیے گئے تھے ستہ میں بہت سارے دکھ تھے بودھ کے جیون میں وہ کثاؤں والا بودھ نہیں تھا جس نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا بودھ نے بڑے دکھ دیکھے تھے اپنے جیون میں اور ان تمام شڑی انتروں سے گجرے تھے جو کسی بھی چھوٹے موٹے راج گھرانے جمیداری والی جگہوں پر ہوتے ہیں بودھ وہاں سے باہر نکل کر کے آئے اور سنسار کی اس کھیل اس گنیت سے بڑے پریشان ہوئے اور مکت ہوئے ایک اور درشتی کون میرا بودھ پر پڑ جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بودھ بہت پیمپرڈ تھے بہت زیادہ بودھ کو پیار ملا تھا بودھ کو ان کے پتہ نے بہت پیار دیا ان کی پتنی نے انہیں بہت پیار دیا ان کے آس پاس ان کے مطروں نے بہت پیار دیا اور اتنی جو پریم کی ادھکتہ ہوئی بھوتک پریم کی جو ادھکتہ ہوئی اس نے کہیں نہ کہیں ان کے اندر ایک عباؤپن پیدا کر دیا پیٹ بھرنے پر حلوہ زہر ہو جاتا ہے جب بہت کوئی چیز اتی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی مکت ہونے کا کوئی اوپائے سوچنے لگتا ہے میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بودھ سمرت اور سمرد لوگوں کے لئے ہے بودھ کبھی بھی اسمرت اور نردھن لوگوں کے لئے نہیں ہے اس کو دھیان دیجئے گا اسمرت لوگوں کے لئے دوسرے لوگ ہیں عیسیٰ ہو سکتے ہیں محمد ہو سکتے ہیں موزز ہو سکتے ہیں بودھ نہیں ہو سکتا بودھ سمرت لوگوں کے لئے ہے بودھ کیول اس سماج میں سمجھا جا سکتا ہے ابھی تھوڑے دیرے پہلے بہت اچھی بات بہت سندر بات کہی امیتاب دادا نے کہ ابھی سہسروں ورش تک شاید بودھ کو سمجھنے پر چرچہ ہوگی ابھی تو ہم اس کے بالپن میں ہی الجھی ہوئے بلکل صحیح ہے کیونکہ بودھ کو پورا سنسار سرپ تب ہی سمجھ سکتا ہے جب پورا سنسار سمرت ہو جائے گا پورا سنسار جب بھوتک روپ سے سمرت ہو جائے گا سمرت ہو جائے گا تب وہ بودھ کے بارے میں سوچ سکے گا اور بودھ کی باتوں کو سمجھ پائے گا بودھ دیا کو نہیں جانتا ہے دیا بودھ میں تھی ہی نہیں لیش ماتر نہیں تھی تو دینی ویکتی بودھ کو کیسے سمجھے گا بودھ میں کرونا تھی بہت سندر ایک اور بات کہی دادا نے کہ کرونا بھیتر سے آتی ہے نکلتی ہے پرسپوٹیت ہوتی ہے یہ باہر سے نہیں ہے یہ نیوٹن کے اس سدھان سے نہیں آتی ہے کہ جس میں کوئی باہری بلنا لگے تو چیز نہیں کھسکتی ہے یہاں کھسک جاتی ہے پوری پوری پرکرتی کھسک جاتی ہے وہ بھیتر سے بودھ پر نہ ہوتی ہے دینی لوگوں کے لئے بودھ نہیں ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ سب سے دیکھ دینی لوگوں نے ہی بودھ کو اپنا رکھا ہے جو دینی ہے اس libre اس لئے بودھ وہاں پر جا کر کے کیول ایک دیوتا رہ جاتا ہے بودھ وہاں پر جا کر کے کیول ان کے اہمکار کا پرتیک رہ جاتا ہے بودھ کےول ایک ترہ کا ویرودh رہ جاتا ہے بودھ کرانتی نہیں بن پاتا بودھ بُدھ سمرتھ لوگوں کا ہے یہاں پہ ہم لوگ جب چرچہ کر رہے ہیں تو ادھیکانش لوگ اس میں سمرتھ ہیں اس لئے میں بُدھ پہ چرچہ کر سکتا ہوں میں جب بُدھ کے وشاہ میں دیکھتا ہوں یا جب میں بُدھ کی پرتیمہ دیکھتا ہوں تو ہمیشہ میں نے یہ دیکھا کہ بُدھ میں گجب کا سمرتھ تھا گجب کی طاقت تھی اسی ورش تک لگ بھگ بُدھ لگاتار یدھ کرتے رہے ہمیشہ کن سے یدھ کرتے رہے عام طور پر سمجھا جاتا ہے ساماجی کرویتیوں سے مگر بُدھ اتنی چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنا دماغ نہیں لگا سکتے تھے یہ سب چیزیں بُدھ کو پریشان نہیں کرتی تھیں کیونکہ بُدھ اتنے تو سمجھدار تھے کہ وہ اسے جانتے تھے کہ یہ تو پرکرتی کی لائے کا حصہ ہے بُدھ ایک شبد کے خلاف تھے میری سمجھ سے اور وہ شبد تھا سدھ بُدھ کا یدھ سدھوں کے خلاف تھا بُدھ سدھ لوگوں کے ویرودھ کھڑے تھے یہ جو سدھی تھی اور جب میں سدھی کہہ رہا ہوں تو کیول اسے تنتر کے چھتر میں مت سمجھے گا پرتیک چھتر میں کہہ رہا ہوں یہ جو سدھ ہونے کی بھاونہ ہے یہ بڑی خطرناک لگی بُدھ کو بُدھ کو لگا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ جو ہم گھوشنا کر دیتے ہیں کہ ہم سدھ ہو گئے چاہے انترمن میں کریں چاہے باہر کریں دیکھتر ہمارا انترمن گھوشنا کر دیتا ہے کہ ہم سدھ ہیں کچھ نہیں تو ہم گالیاں دینے میں سدھ ہیں پر ہماری سدھی ہم کو پتا ہوتی ہے بُدھ اس کے ویرودھ ہے بُدھ کی مانتہ میں کچھ بھی سدھ نہیں ہے کوئی بھی سدھ نہیں ہے سدھ ہونے کے لئے تمہارا روکا رہنا بہت ضروری ہے سدھ ہونے کے لئے تمہارا ٹھہرا رہنا سدھ کسی ستھر چیز میں آ سکتی پرتیماں تو سدھ ہو سکتی ہے پر جیویت منوشی نہیں ہو سکتا ہے سدھ ایک پوشپ کا چطر تو سدھ ہو سکتا ہے پوشپ نہیں ہو سکتا ہے اس کی سدھی چھانی کھو گی آئے گی اور چلی جائے گی اس لائے کو اسے جاننا ہوگا ایک سنگیتکار ایک گائک جس دن اپنی سریشتھتم اونچائی پر پہنچے گا سمجھ لینا اس کی سدھی وہاں پر آئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا پتن پرارمب ہے وہ نیچے اترے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وہیں روکا رہے گا اور یدھی کوئی سنگیتکار کوئی گائے کے سمجھتا ہے کہ میں نے سریشتھ سور لگایا تھا اور میں آجن میں لگا سکوں گا یہیں پہ بدھ اس کا شتر ہو جائے گا بدھ کہے گا تمہاری بات ختم ہو گئی بہتر ہے کہ تم نرواند ہو جائے تمہارا مہا پر ہی نرواند ہو جائے تم مکت ہو جاؤ بدھ کی قویوں میں روچی نہیں ہے بدھ کی قویتہ میں روچی ہے کیونکہ بدھ جانتا ہے کہ سوتنترتہ قویتہ کے پاس ہے بند جاتا ہے قویتہ نہیں بندتی ہے اس لئے قوی آرادھے نہیں ہوتا ہے قویتہ آرادھے ہوتی ہے والمکی آرادھے نہیں ہوا رام آرادھے ہو گیا کیونکہ رام والمکی کی قویتہ ہے بیاس کی آرادھنا نہیں ہوئی کرشن کی آرادھنا ہوئی کیونکہ کرشن بیاس کی قویتہ ہے قویتائیں جویت رہتی ہیں قویتائیں مکت ہوتی ہیں صرف قویتہ کو نرواڑ ملتا ہے کرتا سے کریا تک پہنچنا ایک بہت مشکل بات ہے لیکن بدھے اسی پر پریاس کر رہا تھا کرتا نہ رہ جاؤ کریا ماتر ہو جاؤ بدھ کو لے کے بڑی بھرانتی ہے بدھ ایشور ویروڈی تھا بدھ وید کا ویروڈی تھا بدھ ہندو دھرم کا ویروڈی تھا اس کا ویروڈی اس کا ویروڈی ایسا کچھ نہیں تھا بدھ کےول بدھ تھا بدھ اپنی موج میں تھا اگر کوئی چراغ کسی اندھیرے کمرے میں جلا تو اندھیرے کے پاس یہ ادھکار ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے یہ چراغ میرا ویروڈی ہے اور اندھکار بہت بڑا ہے اور ایک طرح سے شاشوت ہے چراغ آتے ہیں جلے جاتے ہیں وہاں پہ تمام جو پروانے اور پتنگیں ہوں گے وہ بھی جو جل جل کے مریں گے ان کے بھی رشتدار کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ویروڈی تھا اس نے جلایا ہمارے پتنگوں کو لیکن وہ دیپ جانتا ہے نہ اس کا جھگڑا اس اندھکار سے تھا نہ ان پتنگوں سے تھا پتنگیں اپنی پروتی سے جل رہے تھے اور اندھکار اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہو رہا تھا بدھ کسی کا ویروڈ نہیں کر رہا تھا صدق کا ویروڈ کر رہا تھا صدق کیونکہ صدق دعویٰ کرتے ہیں صدق کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ایسی ہی رہے گی بدھ کی بڑی مزیدار بات ہے کہ کسی جگہ رکھتا نہیں کہ یہ چیز ایسی ہی رہے گی بدھ بدل جاتا ہے ابھی کہتا ہے ایسی رہے کل کہہ دے گا ایسی نہیں آپ بدھ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ جھلک دکھائی دیتی ہے بدھ میں ایک کانٹرڈکشن دکھائی دیتا ہے اوکزیمرون ہے اس کی باتوں کے اندر وہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ بدھ سمیے پر بہ رہا تھا اور بدھ بہت بڑی گرانتی ہے پوری دنیا کے لئے بدھ واسطوں میں ایک ایسا یوٹرن ہے جس پر گئے بینا دنیا شانت نہیں ہو سکتی ہے جس پر سے گھومے بینا بڑی خوبصورت پورانک کتھا ہوتی ہے کہ بھگوان کرشن جب سنسار کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو کلیوک کا پرارمبہ ہو جاتا ہے اور بھگوان کرشن کے جانے کے ڈھائی ہزار سال کے بعد بدھ آتے ہیں اور بدھ اپنے جانے کے بعد ڈھائی ہزار سال بعد آنے کی گھوشنا کر کے جاتے ہیں یہ بھی ایک مزیدار بات ہے اس کو یاد رکھنا ہوگا ایک زمانے میں بڑے پریوگ ہوئے جے کرشنہ مورتی سے لے کر کہ رجنیش تک تمام لوگوں کے آس پاس دعوے ہوئے کہ بدھ نے ان کی آتما کی جگہ لے لی ہے پرویش کر لیا ہے سب ہوا رجنیش نے تو باقاعدہ اپنے مرنے سے پہلے گھوشنا کر دی تھی کہ میں نے تین دنوں کے لئے بدھ کی آتما کو اپنے شریر میں شرن دیا تھا اور اب میں نے اسے موقت کر دیا ہے جے کرشنہ مورتی نے انکار کر دیا تھا کہ میں بدھ کی آتما کے لئے اپنی آتما کو نہیں بیچوں گا ان کے بھائی تو گزر گئے تھے اسی خوج میں پر کیا بدھ ہے ایسے پکڑ میں آتا ہے اس کو تھوڑے سے تانترک مل کر کہ کسی میں بھی رال دیں گے اتنا کمزور بدھ تھا اور وہ بھی انگریز تانترک لیکن خیر اس زمانے میں انگریز ہونا اور انٹیلیکچول ہونا دونوں ایک دوسرے کا پریائے سمجھا جاتا تھا انگریز کچھ بھی کر سکتا تھا ابھی بھی ایسا ہے بہت بڑی بات ہے یہ ڈادا کو بہت اچھی انگریزی آتی ہے لیکن نہیں بولتے اکثر بھوچ پوری بولتے رہتے شاید اس لئے کیونکہ انہیں انٹیلیکچول ہونے کا کوئی شوق نہیں بچا ہے لیکن یہ مزیدار گھٹنا ہے کہ بدھ کو لانے کے لیے باقاعدہ پریاس ہوا کہ بدھ کو لائے جائے گا اور شریر میں رکھا جائے گا لیکن بدھ نہیں آیا آیا ہوگا تو کہیں آیا ہوگا نہیں پتا اور بدھ کے آنے کے ڈھائی ہزار سال پہلے اس سنسار میں ہوئی اب تک کی سب سے بڑی آدھیاتمک کرانتی جو تھی اس کا بھوٹک شریر ختم ہو جاتا ہے یعنی کرشن چلا جاتا ہے میں اس لئے سب سے بڑی کرانتی کہہ رہا ہوں کیونکہ یادی کرشن نہیں ہوتا تو میرے دیکھے بدھ کا پرادربھاؤ نہیں ہو سکتا تھا یہ ایک سمبند ہے دونوں کے بیچ میں اور میں کہیں دور کے کرشن کی بات نہیں کروں گا میں گیتہ کے کرشن کی بات کروں گا اور وہاں بھی جا کر وہاں بات کروں گا جہاں پہ گیتہ میں کرشن اپنی بات کو ختم کرتا ہے آخری میں جا کر کے کہتا ہے کہ سبھی دھرموں کا پری تیاغ کر کے تم میری شرن میں آ جاؤ میں تمہیں سمپورن پاپوں سے موقت کر دوں گا عام لوگوں میں یہ دھارنہ ہے کہ تم کرشن کی پرتیمہ لگاؤ لڈو گپال کو جھولا جھولاؤ کچھ بھجن گاؤ اور سبھی پاپوں سے موقت ہو جاؤ گے چاہے روج کرتے رہو اسے پر بدھ کو یہ نہیں دیکھنا تھا بدھ کچھ اور دیکھ رہا تھا بدھ نے اس کے دو شبدوں پر گوھر کر لیا اور کوئی بھی اگر گیتہ کے ان دو شبدوں پر گوھر کر لے گا تو یہ دیکھ لے گا کہ پانچ ہزار سالوں میں جو دھارمک کرانتی ہوئی ہے دنیا میں کہیں بھی اس نے گیتہ کی بہت بڑی بھومی کا تھی اس نے کہا سبھی دھرموں کا پریتیاگ ایک چیز اور ایک کہتا ہے میری شرن میں اب ہم بدھ کی بڑی سرلسی بات کرتے بدھ کو جاننے والا ہر ویکتی جانتا ہے کہ بدھ کے سلوگن تھے بدھم شرنم گچھامی دھمم شرنم گچھامی سنگم شرنم گچھامی بدھ کی شرن میں آؤ دھم کی شرن میں آؤ سنگ کی شرن میں آؤ درشن کی وششتتہ یہ ہے ایک پرانی اپنشدیہ سوچ بھی ہے کہ یہ سنسار اُلٹا ورکش ہے پتے سے مول کی طرف جائے جاتا ہے تو جب بھی کوئی درشنک بولے جب کسی منیشی کا کوئی واقع پڑھو تو ہمیشہ اُلٹ کے پڑھنا اُس کی اُلٹ بانسی کو سمجھنا تو اب ایسے پڑھتے ہیں سنگم شرنم گچھامی دھمم شرنم گچھامی پھر بدھم شرنم گچھامی پہلے سنگ کی شرن میں آؤ پھر دھم کی شرن میں جاؤ پھر بدھ کی شرن میں پہنچ جاؤ گے شرن بہت خوبصورت شبد ہے یاد رکھنا یہ شیلٹر ہے ایک آشرے ہے ایک پیٹ فارم ہے بدھ اپنے کوئی پیٹ فارم کی طرح دیکھتا ہے ایک چبوتری کی طرح دیکھتا ہے ایک منچ کی طرح دیکھتا ہے منچ کبھی نائک نہیں ہوتا لیکن سارے نائک منچ پر ہی پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں کوئی بھی بدھ خود میں نائک نہیں ہوتا ہے پر وہ اتنا بڑا منچ ہو جاتا ہے کہ ہزاروں نائک اس پر پیدا ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں بدھ کہتا ہے سنگ کی شرن میں آؤ پہلے آؤ اس سموہ کی طرف جو سموہ جگیاسو ہے جو سموہ کھوج رہا ہے جو سموہ چل رہا ہے جو گتی میں ہے پھر کہتا ہے اب دھم کی طرف آجاؤ اس کے بعد پھر آجاؤ اس سبحاؤ کی طرف اس مارک کی طرف اس شیل کی طرف جو تمہیں انت میں بدھ تک پہنچائیں گے تو یقین کرنا جب تم جگیاسووں کے سموہ میں ہوتے ہو جب تم اس شیل میں ہوتے اس شرطر میں ڈھل جاتے ہو جس میں کی بدھ ڈھلا تھا تو انت تو گتوہ تم بدھ ہوتے ہو بدھ کی شرن میں ہونا اور بدھ ہونا یہ دو باتیں نہیں ہیں یہ ایک ہی ہے پر سمپردائی الگ چیز ہوتی ہے وہ تو بیمبسار سے تیار ہوتی ہے وہ اشوک سے تیار ہوتی ہو بدھ سے نہیں تیار ہوتی ہے